السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ اگست ہے ازادی کا دن ہے میں اہل پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ازادی بہت بڑی نعمت ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمیں ازادی ملی خیرات میں نہیں ہمارے کروڑوں لوگوں نے جدوجہت کی لاکھوں لوگوں نے جامع شہادت نوش کی لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی پاکستان کے خاطر اور اللہ رب کریم نے ہمیں پاکستان دیا پاکستان ایک جغراپیہ نہیں تھا یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے یہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہمارا یہی کلمہ اور یہی دین ہماری ترقی کا زامن بھی ہے خوشحالی کا بھی آمن کا بھی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اکتر سال تو گزر گئے ایک گھنٹی کے لئے اس ملک میں وہ نظام ہم نے نہیں دیکھا جس کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اور پھر جغراپیہ بھی تقسیم ہوا مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان چاروں طرف خطرات میں گرا ہوا ہے اور پاکستان معاشی طور پر بھی بدحال ہے پاکستان میں سیاسی انتشار بھی ہے تمام سیاستدان ایک دوسرے سے دس بک ریبان ہیں اور یہ لڑائی یہ بھی ملک کے خاطر نظریہ کے خاطر نہیں ہے اس ساری لڑائی یہ ذاتی مفادات یا پارٹی مفادات کیلئے ہے ایک طرف ہماری یہ خراب سچوئیشن ہے اور دوسرے طرف ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی کشمیری آزادی کیلئے لڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ الہاق کیلئے لڑ رہے ہیں اس وقت کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے کئے دنوں سے مسلسل کرپیو ہے دفعہ 144 ہے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے مساجد میں نہیں جا سکتے تعلیم ادارے بن ہیں اسپیٹل میں آپ کو مسلسل وہاں زخمی اور لاشیں ملتی ہے اور ظلم یہی ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور وہاں ذرائع ابلاغ پر مکمل پابندی ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس جیل میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ کڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان مرتے وقت ایک ہی وسیعت ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے آج کے دن یہ عظم کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ نظام لانا ہے جس کے خاطر بزرگوں نے ہمارے لئے یہ پاکستان بنایا تھا عرض مقدس کے بعد یعنی حرمین شریپین کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی مقدس زمین ہے تو وہ پاکستان ہے اور یہ مقدس اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنائے تو ہر پاکستانی بحیثیت مسلمان آپ کی ڈیوٹی آپ کا فرض ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام ناپس کریں اسلامی نظام نہ ہونے کے وجہ سے بدامنی ہیں نہ ہونے کے وجہ سے آج معاشی بدحالی ہے نہ ہونے کے وجہ سے آج ہم ورل بینک اور آئیم اپ کے غلام ہیں نہ ہونے کے وجہ سے ہم ایک ملت پاکستان نہیں بن سکے آج بھی ہم قومیتوں پر تقسیم ہیں لسانی بنیاد پر تقسیم ہیں اور یہ تاثبات یہ کیوں ہیں یہ اس لیے کہ ہم نے وہ مرکز وہ محور چوڑا ہے جس کے وجہ سے پاکستان بناتا تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ایک خوشحال اور اسلامی مستحقم پاکستان کے لیے اپنی ذاتی کریکٹر اور کردار کو ٹیک کرنا ہے اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا ہے اس لیے کہ اگر میں اور آپ اور فرد ٹیک ہو جائے تو ایک اچھی سوسائٹی بن جائے گی ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا اور دوسرا کام یہ ہے کہ نظام کو تبدیل کرنا ہے اس وقت جو نظام ہے یہ بھی ایک سٹیٹسکو ہے یہ بھی پرانے نظام کا ایک تسلسل ہے پرانے حکومت بھی وڑا بینک اور ایمیب کے غلام اور یہ حکومت بھی ان کے راستے پہ جا رہی ہے تعلیم میں کوئی پرق نہیں ہے پالیسیوں میں کوئی پرق نہیں ہے معاشی پروگرام میں کوئی پرق نہیں ہے کلچر میں کوئی پرق نہیں ہے اس لیے بحیثیت پاکستانی میں نے اور آپ نے عظم کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس نے آپ کو غیروں کا غلام بنایا ہے اور یہ عظم کرنا ہے کہ حکومت چاہے یا نہ چاہے ہم بحیثیت پاکستانی کشمیر کے آزادی کے لئے کام کریں گے کشمیر کے آزادی کے بغیر پاکستان نہ مکمل ہے یہ اگر ہمارا شہرگ ہے تو پھر یہ دشمن کے قبضے میں ہے تو وہاں کے ماں بہنے اور بیٹیاں ہمارے ماں بہنے اور بیٹیاں ہیں اور وہ دشمن کے قبضے میں ہیں پھر ان کے خاطر ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں اپنی حصی کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی یہی چودہ اگس کا پیغام ہے کہ آؤ پاکستان کو ایک اسلامی خوشحال ترقیابتہ ملک بنا لے اور کشمیر کے آزادی کے لئے مل کر کام کرے پاکستان زندہ باد